بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربیس اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ میں آپ کو ایک خبر سے اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں میں جو ابھی کی لیٹس صورتحال چال رکھی ہے خاص کر ان بھائیوں کے لیے جو ابھی رہائش چینج کرنا چاہتے ہیں جن میں کون سے بندی آتے ہیں میں پہلے آپ کو یہی بتا دوں جو ابھی بنی مالک میں رہ رہے ہیں بوادی میں رہ رہے ہیں فیصلیہ میں رہ رہے ہیں عزیزیہ میں رہ رہے ہیں ظاہری سے بات ان تمام ایریاز کو بھی گرہ جائے گا اور وقت کے ساتھ ان کو بھی چینج کیے جائے گا جیسا کہ باماک کا شرفیہ وغیرہ 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 آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر شاید میں آپ کو فکچر بھی دکھا رہا ہوں وہ تمام طرح گرا دیا گیا ہے وہاں پر بیلڈنگ وغیرہ جو بھی ہیں وہ نیو بنے گی اور تمام طرح صفائیہ کر دیں ایسے نہیں کہ یہ بیلڈنگ وہ بیلڈنگ چھوڑ دیں بلکل ایک جگہ سے شروع ہوئے ہیں بلکل صفائیہ کرتے گئے ہیں اس کے بطلق آپ کو علمیہ جی آپ نے بہت سی ویڈیو دیکھی بھی ہوں گی ابھی ان علاقوں میں جو بندے رہتے ہیں یعنی بوادی بنی مالک فیصلیہ وغیرہ تو وہ کیا ابھی سے رہائش اپنی ڈھونڈ لیں اگر ڈھونڈنا آپ رہائش چاہتے ہیں اور جو دوسرے شہروں سے جدہ کا رخ کر رکھے ہیں ایک کسی بھی کام کے سلسلے وغیرہ میں تو آپ بھائیوں کے لیے بھی ایک اچھی ویڈیو ہوگی اور جو نیو ویزا پر جدہ میں آ رکھے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑی بہت اسی میں آپ کو انفرمیشن مل جگی رہائش ہیں ابھی سے آپ کو کیا چینج کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میں آپ کو یہ بھی کلیر کر دیتا ہوں اور یہ جو ایریاز ہیں جیسا کہ بوادی فیصلیہ ہیں بڑی مالک وغیرہ یہ گرائے کپ جا رکھے ہیں یہ بھی آپ کو کیلیر کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں بھائی کہ اگر آپ ابھی رہائش کر رکھے ہیں تو ہم اس وقت بڑی مالک میں آپ کو بتا ہی میں آپ کے ساتھ بڑی مالک سے مختلف ویڈیو شیئر کر رہتا ہوں ہم چلے گئے ہیں ہمارے سامنے آجی روڈ آجی فلسطین ٹھیک ہے فلسطین جو ڈبل روڈ شرڈ رہا ہے جس کے اوپر ہی آپ کو ملے گی جی فلسطین موبائل مارکٹ تو موبائل مارکٹ کے بالکل سامنے اگر آپ پانسو میٹر اندر جائیں تو اندر پاکستانی سفارہ ہے تو ہم نے بولا کہ بھی یہاں پر چلے جاتے ہیں پاکستانی یعنی کہ روڈ کے اس طرف چلے جاتے ہیں پاکستانی سفارہ کے طرف کوئی لنگ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں بنی مالک ظاہری سے بات ہے وہ گرا دیں گے تو میرے دوست گیا جی میں تو ساکھ نہیں تھا لیکن میں کام کی سلسلے میں گسر میں تھا وہاں پر جو جدہ کورنش کے اوپر ہے گسر سلام آپ کو بتایا وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں میں تو میں رات کو لیٹ آیا تو وہ مجھے بتا رہے تھا ہم بھائی کرائیوں کا پتہ کر کے آئے ہیں ایک روم اس میں زیادہ سے زیادہ چار بندے سو سکتے ہیں اور باہر بیٹھے کے بنی ہوئی ہے اس میں بھی زیادہ سے زیادہ تین چار یعنی کہ جو تینی لان چھوڑا ہوتا ہوں اس کی بادکار رہے تھے وہاں پر ایسی بھی نہیں ہے وہاں پر بولتے تھے سیپریٹ ایسی لگا سکتے ہیں لہذا سے وہ بھی ہمیں خود سے لگانا پڑے گا وہاں پر بھی تین چار آدمی سو سکتے ہیں اور اٹھارہ سو ریال وہ مانگ رہا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور دیکھی اس میں دو روم تھے ایک وہ بیٹک چھوٹی سی ایک کچن اور ایک ٹیمی واش روم تو وہ رہا تھا اس کے بعد چودہ سو ریال مانگ رہا تھا بدون کاربہ بدون یہ پانی کے یعنی کہ وہ رہا تھا کہ دو روم والے کے ہم چودہ سو ریال کرائے دیں گے پھر کاربہ کا بل آئے گا پھر پانی کا بل آئے گا وہ دو ہزار پلس میں ہمیں رہائش پڑے گی دو روم والی تو رہائشوں کا کرائے اس وقت کنفرم بات ہے جو پہلے پانسو کے ریال میں ملتا تھا ابھی ایک ہزار ریال میں مل رہا ہے تو یہ کنفرم بات ہے جو شگہ آپ لیتے تھے پہلے ایک ہزار میں ابھی بھی ہمارے پاس جو شگہ یہاں بنی مالک میں ہے میرے اور دوست جو ساتھ میں رہتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں ایک ہزار میں لیا ہوا ہے کنفرم بات ہے اس میں کاربہ پانی اسی بندے کا ہے ایک ہزار والا شگہ بھی بھائی ستنہ اٹھارہ سو دو ہزار کے راؤن میں مل رہا ہے یہ کنفرم بات ہے جو اگر آپ اس وقت بنی مالک سہی ہیں فیصلی وغیرہ سہی ہیں جو پہلے سے توڑ دیئے گئے ہیں رمضان کے بعد ابھی بھائی یہ فیصلیہ بوادی اور بنی مالک ان میں سے کس کا نمبر لگتا ہے یہ رمضان کے بعد پتہ لگے گا ابھی دو تین ماہ رکھیں اتنی دیر وہاں پر بیلنگز وغیرہ بھی وہ لوگ کچھ کھڑی کریں گے تو اگر ابھی سے آپ رہائے چینج کرتے ہیں تو دیفنیلٹی بات ہے آپ کو میں نے بتا دیا ہے پانسو والا روم پھر اہزار میں ملنے والا ہے